آفٹر پرو لانگ ڈرائی سپیل بھدروہ میں ہیوی سنو فال ہوا ہے خاص کر جو ہماری ٹوریس دیسٹینیشنز ہیں چاہے وہ پدری ہے وہ یہاں گللنڈا ہے اور میں اپنے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی فیملی کو لے کے اپنے ریلیٹیوز کو لے کے اپنے فرنس کو لے کے بھدروہ چمبہ اور بھدروہ بنی روڈ پر وزٹ کر سکتے ہیں اور سنو کلیڈ مونٹینز اور فارسٹ کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جھنت ہے اس جمہو کشمیر کی تو بھدروہ ہی ہو سکتا ہے بھدروہ ایسا خوبصورت علاقہ کوئی اور نہیں ہے اب سنو فال ہونے کے بعد ایک بار پھر ہمارے جو نیچر ریسورسز ہیں وہ ریوائی ہوئے ہیں اور اس قطعے میں گللنڈا کے پاس ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ یہاں پہ فارسٹ کا ہے اور ہمیں کہیں نہ کہیں جو پریویس گورنمنٹس تھی انہوں نے اگنور کیا ہے بھدروہ کو پروجیکٹ ہونے نہیں دیا ہے اس کو ایکسپلور ہونے نہیں دیا ہے لیکن جب سے ڈیجرل انڈیا ہو گیا ہے موبائل فون سب کے ہاتھ میں آ گیا ہے تب سے بھدروہ سامنے آیا ہے اور جس کی یہی وجہ ہے کہ اب ٹورسٹ بھی بھدروہ کی طرف آ رہے ہیں اور زیادہ ہم لوگوں کو بھدروہ ایسے بھدروائی ہماری ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ریلز بنائیں ہم ویڈیو اپلوڈ کریں سنو کی اس پوسٹ کریں انسٹراغرام پہ سوشل میڈیا جہاں جہاں ہمارے ایکونٹس ہیں تاکہ پورا دیش جو ہے پوری دنیا بھدروہ کو دیکھیں اور بھدروہ کا نظارے دیکھیں اور یہاں پہ وزٹ کریں کیونکہ بھدروہ کے جو لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو ہماری ایکناوی جو ڈیپینڈ کرے گی وہ ٹوریزم سیکٹر پہ ہوگی اور ایجوکیشن پہ ہوگی